دوستو ڈراما سیریل جان اثار کی تین اقصاد باقی ہیں اب آپ نے دیکھا کہ یہ ڈراما اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور بہت سے ثبوت کٹھے ہو گئے ہیں اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ڈراما سیریل جان اثار میں کشمالہ سرفراز کو فون کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے دعا کے بارے میں مجھے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی سرفراز جسے پہلے ہی کشمالہ پر بہت غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے رقم نہیں دے رہی اور سرفراز تو پیسو کا بھوکا ہے کشمالہ سے کہتا ہے کہ تم دعا کی فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو کہ اگر غزنوی کو تمہاری حقیقت بتا دی تو وہ دعا سے پہلے تمہیں طلاق ضرور دے دے گا جس پر کشمالہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سرفراز کو مروانے کا فیصلہ کر لیتی ہے فون پر بھی کسی کو آرڈر دیتی ہے کہ جل سا جل سرفراز کو مار دو دوسری طرف بابا سائی اور امہ سائی کو کشمالہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نشیروا سے کہے کہ وہ دعا کو جل سا جل طلاق دے اور کوئی فیصلہ لے بابا سائی بھی کہتے ہیں کہ نشیروا کو فیصلہ لے لینا چاہیے کہ وہ جل سا جل دعا کو طلاق دے دے بابا سائی نشیروا کو کہتے ہیں بابا سائی نشیروا کو کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم جل سا جل دعا کو طلاق دو اما سائی بھی نشیروہ کو کہتی ہے کہ جو لڑکی تم سے پیار نہیں کرتی تم اس کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہو پھر بھی نشیروہ کوئی جواب نہیں دیتا اگلے روز نشیروہ دعا اور سرفراز کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور وہ جعفر سے کہہ دیتا ہے کہ وکیل کو بلاؤ میں دعا کو طلاق دے ہوں گا جعفر گھر جاتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ اس سے وجہ پوچھتی ہے جس پر جعفر اس کو بتاتا ہے کہ چھوٹی بی بی سائی کو طلاق دینے لگے ہیں جس پر کشمالہ بہت خوش ہو جاتی ہے تو دوستو آپ دیکھیں گے لیکن پھر بھی غزنوی دعا کو طلاق نہیں دے گا اور جو ثبوت انہوں نے کٹھے کیے ہیں طلاق سے پہلے وہ مندرے عام پر آ جائیں گے اور کشمالہ جو پہلے بھی اطراف کر چکی ہے کہ اس نے صرف راست سے پہلے بڑے بڑے بندوں کو راستے سے ہٹا دیا ہے اس کا مطلب نشیروہ کے بھائی کو بھی اس نے مارا ہے تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ ہیلو فرینڈز ڈراما سیریل جانسار جو کہ اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور شائقین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے دعا کا اچانک بدلتا ہوا رویہ کون ہے دعا کا ساتھ دے رہا اور کس کے کہنے پر دعا سرف راز کے ساتھ اچھا ہونے کا ناٹک کر رہی ہے اور جعفر کیوں خموش ہے تو دوستو کون دے رہا ہے دعا کا ساتھ اس ڈرامے کا کلائمیکس کیا ہوگا یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے تو ضروری ہے کہ نئے آنے والے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تو دوستو آپ کی طرح مجھے بھی انتظار ہے اس ڈرامے کا اس ڈرامے کی تقریباً چار ایک ساتھ باقی ہیں یعنی کہ ٹوٹل پینسٹ ایک ساتھ ہوں گی دوستو ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہے کہ دعا کا باب نشیرمہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کو ایک موقع دیں اور آپ اس میں بیٹھ کر معاملات کو صحیح کر لیں اور معاملات کا کوئی حل نکالیں جس پر نشیرمہ کہتا ہے میرے پاس تو اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے بتا دیں میں عمل کر لیتا ہوں جس پر وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے دعا کو پہلے ہی بہت چھوٹ دی ہوئی ہے وہ اب بھی سرفرات سے ملتی ہے جب میں کوئی معقول فیصلہ کر لوں گا تو آپ کو بتا دوں گا جس پر دعا کا باب پریشان ہو جاتا ہے اور باہر آتا ہے اور اچانک اس کے دل میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ اگلی اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ دعا کے باب کو ہارڈ اٹھائک آ جاتا ہے دوسری طرف سرفرات کی بہن کی جو شادی ہو چکی ہے سرفرات اپنی والدہ کے ساتھ ناشتہ لے کر اس کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں بے بھی ان کو موں کی کھانی پڑتی ہے یعنی کہ خیدر کی ماں ان کی کافی بستی کرتی ہے جس پر اس کی ماں کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بہن پہلے ہی دن میری بیٹی نے ایسا کیا کر دیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی اس کو کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی دوپہر دیر بجے سو کر اٹھی ہے جس پر یہ سن کر اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے اور بہت بستی محسوس کرتی ہے اور اس کو اچانک خیال آتا ہے فیضہ کا کہ اس نے فیضہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا شاید اب میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو حالانکہ فیضہ تو بہت اچھی تھی اور اس نے گھر بھی سنبھال لیا تھا کیا میری بیٹی گھر سنبھال سکے گی دوسری طرف سرفراس جو کہ کشمالہ کو بہت فون کر رہا ہے اور کشمالہ کو تنگ کر رہا ہے اور کشمالہ بھی اس سے تنگ آ چکی ہے وہ خیر سرفراس کا فون اٹھاتی ہے تو سرفراس پیسے کا لالچی اسے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے کل تک پیسے چاہیے تو کشمالہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں پیسے مل جائیں گے لیکن وہ جس پر کہتا ہے کہ اسے لازمی کل پیسے چاہیے اور اگر دوست دشمن بن جائے تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتا ہوتا ہے جس پر کشمالہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو تو وہ کہتا ہے ایسے ہی سمجھ لو اس تمام باتوں کو وہ ریکارڈ بھی کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کشمالہ نے جو مشورہ دعا کے لیے دیا تھا وہ سرفراز نے بڑی چلاکی کے ساتھ کشمالہ پر ہی استعمال کر لیا ہے اور آنے والے اپیسوڈ میں یہی ویڈیو کشمالہ اور سرفراز کے لیے موت کا سبب بنے گی یعنی کہ جیل کا سبب بنے گی اور پھر اس کے بعد دعا بڑے پیار سے سرفراز کو فون کرتی ہے اور اس کو ریسٹرینٹ میں کھانے پر بلاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں نشیرمہ کو طلاق دے دوں گی پر میری ایک شرط ہے کہ جو تم تم جو کچھ اس کے کہنے پر کر رہے ہو مجھے اس کا نام بتاؤ جس پر سرفراز پہلے تو نہیں مانتا لیکن پھر اس کی پیار محبت اور اس کی چکنی چپڑی باتیں سن کر مان جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ کشمالہ کے کہنے پر کر رہا ہے دعا جس پر بڑی چلاکی کے ساتھ اس کو اور پھساتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت جلد نشیرمہ کو طلاق دے دوں گی اور اسے بھاری رقم بھی وصول کروں گی کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ دے گا بھی اور ہم امیر ہو جائیں گے تو اس پر سرفراز بڑا چونک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نشیرمہ کو لوٹو اور میں کشمالہ کو لوٹتا ہوں کشمالہ نے حالانکہ مجھے 20 لاکھ دے دی ہیں تو وہ اس کو کہتی ہے کشمالہ تمہیں بھلا پیسے کیوں دے گی جس پر وہ کہتا ہے جس پر وہ ویڈیو اون کرتا ہے اور اس کو سناتا ہے تو دعا بڑی چلاکی کے ساتھ وہ ویڈیو اپنے موبائل میں بھی ریکارڈ کرنا شروع کر دیتی ہے اور موبائل کو بڑے طریقے کے ساتھ آگے کرتی ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جعفر جو کہ خموش ہے اور اندر سے پورا دعا کا ساتھ دے رہا ہے اور دعا کی حفاظت بھی کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی چلاکی کے ساتھ جو کنگن کشمالہ نے پہلے سرفراز کو دیئے تھے وہ اس جولرز کو جہاں پہ سرفراز نے اس کو بیچا تھا اس کے ساتھ بھی رابطہ کرتا ہے اور اس سے ثبوت کٹھے کرتا ہے دوستو ادھر بنی ہوئی ویڈیو بھی سرفراز کو پیش کرے گی اور ادھر سے جعفر بھی اپنی بنائی ہوئی ویڈیوز نشیرواں کو پیش کرے گا اس طرح جعفر سرفراز کو بھی اٹھا لے گا اور وہاں پہ لے آئے گا اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کمرہ ہوگا جہاں پر یہ سب کھڑے ہوں گے جس میں بابا سائی اور امہ سائی بھی مجود ہوں گے اور پولیس بھی مجود ہوگی اور اس طرح ساری سچائی سامنے آئے گی اور نشیرواں حیران ہو جائے گا اور شرمندہ بھی ہوگا لیکن اسے کشمالہ پر بہت غصہ آئے گا اور دعا پر بہت پیار آئے گا جس پر کوئی آنکھوں دیکھا حال سامنے دیکھتا تھا تو اس کا یقین ٹوٹ جاتا تھا اور جس پر کشمالہ تو دوستو پھر کشمالہ وہ ساری حقیقت بیان کرے گی کہ وہ بچپن ہی سے نشیرواں سے پیار کرتی تھی پر اس کی شادی اس کے بھائی کے ساتھ کروا دی گئی وہ بھی اچھا تھا لیکن اس کا پیار نشیرواں کے لئے کم ہی نہیں ہو رہا تھا جس کو حنسل کرنے کے لئے اس نے اس سے پہلے بھی بڑے کانٹ کیے ہوئے تھے اس نے نشیرواں کے بھائی کو بھی مروایا ہوتا ہے اس طرح یہ ساری حقیقت آیاں ہوگی اور صرف راز اور کشمالہ کو جیل میں جانا پڑے گا ادھر خیزر اور اس کی بیوی کے درمیان بھی تمام تعلقات صحیح ہو جائیں گے اور اس طرح اس ڈرامے کا ہیپی ہنڈنگ ہو جائے گا موسیقی موسیقی